محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آکرتی اور صوبہ سے سمندت شرنکھلا کے آج کے کالکھنڈ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھکتی اور وندنہ کے وشائے میں چرچہ کریں گے اسود پتر یزید کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راتری کی صلاة کے وشائے میں پرشن کیا تو انہوں نے اتر دیتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پرثم کھنڈ میں سو جاتے تھے اور پھر آپ اٹھ کر کے صلاة ادا کرتے تھے اور جب بھور کا سمیہ ہوتا تو آپ وطر کی صلاة پڑھتے پھر آپ اپنے بستر پر آ جاتے اگر آپ کو اوشکتہ ہوتی تو اپنی پتنیوں سے سہواس کرتے اور جب آپ ازان سنتے تو تیزی کے ساتھ اٹھتے اور اگر آپ کو سہواس کے قارن اشنان کی اوشکتہ ہوتی تو اپنے اوپر جل ڈالتے اور اشنان کرتے نہیں تو کیول وضو کر کے آپ صلاة ادا کرنے کے لیے باہر نکل جاتے اس حدیث کا علیک امام ترمیزی نے حدیث سنکھا انتالیس پر کیا ہے اور یہ حدیث صدھ اور پرمارت ہے واللہ اعلم والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وسلم موسیقی